بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبی محمد علیہ وسلم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے کہ آپ ادراد خریر سے ہوں گے میں حقیم صفدر طبس مسین صفدر حربل کرنی کی جانب سے آپ سے مخاطب ہو اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آج آپ کے لئے ایک انتہائی بہترین نسخہ جو سورت انزال کے لئے ہیں یہ ہر مرز کے لئے نہیں ہے یہ صرف سورت انزال کے لئے ہیں یعنی سورت انزال میں وضعت کر دیتا ہوں یہ وہ مرز ہے کہ جب دو میاں بیوی آپس میں مباشرت شروع کرتے ہیں تو مرد کا انزال جو ہے وہ فوراں ہو جاتا ہے اب فوراں سے مراد یہ ہے کہ جب وہ مباشرت شروع کرنے سے پہلے یہ کچھ لوگوں کا انزال ہو جاتا ہے اور کچھ لوگ آتھ لگاتے ہی فارغ ہو جاتے ہیں کچھ لوگ جب اندر داخل کرتے ہی ہیں تو فوراں فارغ ہو جاتے ہیں اور جب اگر کوئی دس پندرہ سیکنڈ یا آئیک منٹ لگا بھی لے تو وہ بھی سورت انزال میں ہی آتا ہے یہ سورت انزال کو جٹ سے ختم کر دینے والا نسخہ آج آپ کو میں بتا رہا ہوں سب سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے ضرورت مند لوگ بھی اس سے فیدہ اٹھائیں میرے اور آپ کے لئے صدقہ جاریہ بنیں یہ نسخہ جیسے کہ میں انہیں پہلے عرض کیا کہ سورت انزال کے لئے ہے اگر آپ کو اور بھی کچھ علامات ہیں تو اس کے لئے میرا فون نمبر موجود ہے اس کے لئے مشترابتہ کر لیں اگر یہ دعائی آپ سے نہ بن سکے یا مسروفیت کے وجہ سے آپ نہ بنا سکیں تو آپ مجھ سے بنی بنائی بھی لے سکتے ہیں تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ نسخہ انتہائی بہترین چیز ہے اور اگر آپ اس کو شرف بیس دن استعمال کر لیں گے باپریز تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کا سورت انزال کا مرض جرد سے ختم نہ ہو یہ نسخہ میرا کافی پرانے عرض سے اس کو میں اپنے مریضوں کو استعمال کر رہا ہوں اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی مریض نے اس کے بارے میں کوئی شکیت کیا الحمدللہ جس کو بھی دیا ہے اس کو مکمل شفاہ ملی ہے اس کے بارے میں میں آپ کو ایک مریض کا واقعہ سناتا ہوں ہیں تو ہزاروں واقعات میرے پاس ہیں کڑوں واقعات ہیں لیکن میں آپ کو صرف ایک مریض کے بارے میں بتاؤں گا کیونکہ پھر ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے اور ذرا غیر دلچسپ کام ہو جاتا ہے سن نائنٹی سیمن میں جب میں تبلیغی جماعت کے ساتھ گیا تو ہماری تشکیل ہوئی تیمر گرہ زلہ دیر آگے وہاں کے جو مقامی ادرات تھے انہوں نے ہماری تشکیل کی مختلف گاؤں میں وہاں پر ایک خزانہ نامی گاؤں تھا وہاں پر ایک ابراہیم صاحب تھے جب ہم مسجد میں پہنچے تو ایک دن رہنے کے بعد ان کو کسی نے بتا دیا کہ یہ جو ہے نا جی آدمی یہ جو یہ حکیم ہیں تو وہ مجھے الادہ لے گئے اور بڑی انہوں نے نا جی رکت امید انداز میں مجھ سے ریکویسٹ کی کہ حکیم صاحب مجھے یہ مسئلہ ہے خدا کے لیے اس کا مجھے کوئی حل کر کے دیں کیونکہ اس کی وجہ سے میرے گھر میں الادگی ہونے والی میں نے ان کے لیے یہ نسخہ تجویز کیا اور وہیں سے ان کو بنا کر دیا آپ یقین کریں گے کہ یہ نسخہ صرف چند دن کے استعمال سے ہی ہم اگلی بستی میں چلے گئے لیکن انہوں نے بعد میں بھی ہمارے پاس بہاتے رہے صرف چند دن کے استعمال سے ان کا یہ مرض مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا اللہ تعالیٰ نے ان کو شفاہ دے دی وہ اتنے مشکور ہوئے کہ سارے جماعت والوں کے کپڑے تیار کیے جب تک آم وہ آؤں ان کے قریب رہے ہمارے لیے وہ کھانا لاتے رہے بہرحال یہی سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے ایک حکیم کے لیے ایک معالج کے لیے کہ اس کا مریض اس کو کہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی دوائی سے شفاہ دے دی یہ نسخہ بارہا کا آزمایا ہو ہے نسخہ کی طرف آتے ہیں میں آپ کو نسخہ بتاتا ہوں آپ نے لینا ہے اکرکرا اصلی دس گرام افیون خالص دس گرام زافران کشمیری پانچ گرام تخم ریحان اسی گرام اور کاندھ سفید یا مصری سو گرام یہ نسخہ آپ نے اس کو مکمل پیچھ لینا ہے اور صبح اور شام پانچ پانچ گرام ہمراہ تازہ پانی بعد از گزہ اس کو استعمال کریں دودھ کے ساتھ استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے اس نسخہ کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کی مکمل طور پر یہ جو سورہ تنزال کا مرض ہے یہ ختم ہو جائے گا اور آپ مجبور ہو جائیں گے کہ مجھے دعا دینے کے دیئے میں پھر دوراتا چلوں کہ اگر کوئی بندہ نہ بنا سکے مصروفیت کی وجہ سے یا اپنی کام علمی کی وجہ سے تو میں اس کو بنا کر دے سکتا ہوں میرا فون نبر مجھے گا اللہ حافظ